ارے انکل آپ ہمارے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو ارے فرینکلین کدھر ہے ارے آپ کو کام کیا ہے فرینکلین بہیا سے ارے میں پوچھ رہا ہوں فرینکلین کدھر ہے ابے نوبڑا بتا ہمارے کو تیرے کو فرینکلین سے کام کیا ہے فرینکلین کے لیے ایک لیٹر آیا ہے ہاں تو دے ہمیں لیٹر اور چلتا بن یہاں سے نہیں نہیں وہ لیٹر صرف ہم فرینکلین کو ہی دیں گے ابے کیا مطلب کوئی خاص لیٹر ہے کیا ارے ہاں بہت خاص لیٹر ہے اچھا تو میں اس کو بلا کلاتا ہوں پھر ہاں ہاں جلدی بلا کلاؤ اس کو ابے ایک تو یہ نوبڑا بھی صبح و دیر تک سوتا رہتا ہے یار اس کو جا گیا اب اٹھانا ہی پڑے گا امیجے ارے فریکلن اٹھ جا ابے کیا ہو گیا تیرے کو ارے اٹھ کیار باہر کوئی آیا تیرا پوچھ پوچھ رہا ہے ارے کون آیا باہر کوئی پوستمنٹ آیا یار تیرا پوچھ رہا ہے جلدی آ یار جلدی اور کہہ رہا ہے کوئی خاص قسم کا لیٹر لے کر آیا ہے تیرے لیے ابے کیا بات کر رہا ہے کس ٹائپ کا لیٹر لے کر آیا ہے وہ ارے میرے کو کیا پتا نوبڑے جلدی اٹھے گا تو پتا لگے گا نا اچھا یار آ رہو ہی تو تم لوگ بھی میرے کو سونے نہیں دیتے ہو یار ابے تیرے کو تم نے کچھ کہا بھی نہیں ہے یار ہم تو اس کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فریکلن گھر پہ نہیں ہے ابے یار اچھا چلو میں آ رہا ہوں تم لوگ چلو ہاں ہاں جلدی آجا جلدی آجا لیک تو یار صبح صبح بھی نا یار یہ سنچنر چوب میرے کو سونے نہیں دیتے اور پتا نہیں کون آ گیا ہے چل کے دیکھتا یار کون آ گیا ہمارے گھر اس ٹائم صبح صبح ارے یار یہ کون آیا بھا ارے کیا ہو گیا اتنی صبح صبح تنگ کسلی کر رہے ہو مجھے تمہارا نام فریکلن ہے ارے ہاں میرا نام ہی فریکلن ہے لیکن کیا ہوا ہے تم تو میرے کو پوسٹ مین لگ رہے ہو ارے ہاں تمہارے لیے لیٹر آیا ہے ارے کیسا لیٹر آیا ہے ارے تمہیں پولیس کے اندر بھرتی گھر لی ہے ابے کیا بات کر رہے ہو یار میں نے تو وہ پچھلے سال اپلائی کیا تھا ہاں جن جن لوگوں نے پچھلے سال اپلائی کیا تھا ان کو اس سال لیٹر آ رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیٹر میرے کو دے دو وہ تو میں نے تمہاری گاڑی پہ رکھ دیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں لیکن گاڑی پہ رکھ دیا تو تم یہاں پہ کیا کرو چلو جاؤ یہاں سے پھر اچھا میں نے کہا میں تمہیں بزرہ بتا دوں کہ وہ سپیشل لیٹر ہے اٹھا لے نا اس کو ہاں ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا ہوں چلو تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں پھر ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ ہاں سینچری صاحب سن لیا تم لوگ نے کیا میں پولیس میں برتی ہو گیا ہوں ہاں بھائیا ہم لوگ رہے تو سن لیا ارے چاپ آپ تُ دیکھتا جائے میں بن جاؤں گا سیدھا سیدھا کمیشنر ابھی نوبڑے سیدھا سیدھا کمیشنر کون بنتا ہے میں بنتا ہوں اور کون بنتا ہے ابھی جا نوبڑے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ابھی تو کیسا ہوتا ہے یہ میرے نہیں پتا کیسا ہوتا ہے لیکن ایک دم تھوڑی کمیشنر بن جاتے ہاں یار یہ تو میرے کو بھی آئیڈیا ہو رہا ہے میرا خیالہ پھر میں انسپیکٹر بنوں گا ارے نہیں بھئیہ یار ابھی آپ انسپیکٹر نہیں بن سکتے ارے تو پھر میں کیا حوالدار بنوں گا ارے ہاں تُو حوالدار بنے گا تُو چھوٹی سی ٹوپی بین کے جو ہے نا پولیس سیشن کے باہر بیٹھا کرے گا لکڑی کی سوٹی لے کے ابھی کیا بات کر رہا ہے یار ایسا تو نام بولنا یار ایسے ہی ہوتا ہے میرے کو پتا ہے نا ابھی تجھے کیسے پتا ہے تو تو ایک ڈاگی ہے نا ارے ہاں لیکن میں موویز بغیرہ تو دیکھتا رہتا ہوں نا اس میں جو حوالدار ہوتا وہ باہر چوکی داری کرتا ہے پولیس سیشن کی ابھی نہیں یار چوکی دار تو میرے کو نہیں بنائیں گے ہاں ہاں تُو دیکھ لے جا کے اچھا چلو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں ابھی یار لیٹر کولیٹ کرنے اور پولیس سیشن جاؤں گا جوائننگ دینے ابھی یار کوئی کپڑے پہن کے جاؤ ایسے نوبڑوں کی طرح کیا جا رہے ہو ابھی ہاں یار یہ تو میں نے سوچ ہے چلو یار میں کپڑے پہلے چینج کر لے تو جلدی سے کرو یار میرے کو تو کپڑے بھی چینج کر کے جانے تھے ایک تو یار یہ نوبڑوں والی زندگی گزار گزار کے میرے کو اب سمجھ بھی نہیں آتی یار کپڑے کہاں پہن کے جانے ہیں صحیح ولے سو یار اب کپڑے چینج کرتے ہیں یار گیس کپڑے ہم لوگوں نے چینج کر لی ہیں اب چلتے ہیں سیدھا پولیس سیشن اور یار ہوپس ہو کہ انسپیکٹر تو یار میرے کو بنائی دیا ہوگا انہوں نے ایسے نوبڑے کدھر جا رہا ہے اتنا تیار بیار ہو کے ابھی ہم میں پولیس آفیسر ہو گیا ہوں سمجھے گی ہیں میرے ساتھ درد تمیز سے بات کرنا مانا میں اریسٹ کرلوں گا اچھا میرے کو اریسٹ کرے گا کیا ابھی ہاں میں تیرے کو اریسٹ کروں گا اچھا ٹھیک ہے پھر لگا میرے کو ہتکڑی ابھی تیرے کو تو ہتکڑی نہیں لگ سکتی تیرے کو تو ڈالے گا پٹا ابھی جا جا میرے کو کیا پٹا ڈالے گا تو تیرے کو اب کیا پٹا ڈالنا یار تو تو اب سنچن کا دوست ہے نا ارے میں سنچن کا دوست نہیں ہو یار میں تمہاری فیملی کا میمبر ہو یار فرینکلین تو ایسا کیوں کرنا ہے میرے ساتھ بھے نہیں نہیں یار کیا ہو گیا تیرے کو تو ایک دم ہی ایموشنل ہو گیا ہاں نا یار ایموشنل ہونا پڑتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے ناراض نہ ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے ناراض نہیں ہوتا ارے بھئیہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں آپ کی جوئننگ دینے کے لیے ارے یار تم لوگوں نے چلنا ہے کیا ارے ہاں نا بھئیہ یار ہم بھی جائیں گے چلو تو ٹھیک ہے پھر آجو اوکی اوکی فرینکلین بھئیہ پھر ہم لوگ بھی آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آجو آجو لیکن ایک بات بتاتا ہوں وہاں پہ کسی قسم کی مستی نہ کرنا آج میرا پھر پہلا دن ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی مستی نہیں کریں گے تو ٹینچن ہی نہ لے چلو تو ٹھیک ہے پھر آجو تم لوگ پھر میرے ساتھ اور اگر تم لوگوں نے مستی کینا تو یہ نہ ہو کہ میرے لیے کوئی پرابلم ہو جائے کس ٹائپ کا پرابلم ہوگا ترے لیے یہ تو میرے کو نہیں پتا لیکن میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا ارے بھائیہ کچھ بھی نہیں کرتے ہم لوگ آپ ٹینچن ہی نہ لو اچھا چلو آجو کار کے اندر بیٹھو پھر ہاں ہاں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ارے بھائیہ جواننگ دینے کے بعد آپ کو کیا ٹیوٹی مل سکتی ہے ارے یار ہوپ سو کوئی اچھے مشن وغیرہ ملے گا جیسے کہ ڈاکوں کو پکڑنا چوروں کو پکڑنا یا بڑے بڑے مافیاس کے اوپر پکڑ رکھنا بھائیہ یار یہ تو بڑے مزے کی ڈیوٹی ہوگی ارے ہاں یار بہت مزے کی ڈیوٹی ہوگی میں تو یار بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو اس کام کے لیے ارے نوبڑے یار تیرے کو کیا وردی وردی بھی ملے گی اوے یار کیوں نہیں ملے گی ایک دم اوپی قسم کی ملے گی تم لوگ ٹینشن ہی نہ لو اور یار پھر تو میرے کو پولیس کی کار بھی ملے گی ابے کیا بات کر رہا ہے یار تیرے کو پولیس کی کار بھی ملے گی ابے ہاں یار پولیس کی کار بھی ملے گی کیوں میرے کو پولیس کی کار نہیں ملنی چاہیے کیا ارے یار تیرے کو پولیس کی کار ملے گی تو پھر ہم لوگ رات کو گھومنے مومنے اس پہ جائے کریں گے بہت مزا آئے گا ابے نہیں نہیں یار اس پہ نہیں جائے کریں گے ہم لوگ اپنی کار کے اوپر پھرا کریں گے کیونکہ یار وہ تو گورمنٹ کی پروپٹی ہوگی نا اس کو تو صرف ہم ڈیوٹی کے لیے یوز کریں گے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا ابے ایسا ہی ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یار ویسے یار میرے کو یقین نہیں آ رہا کہ تجھ جیسے نوبڑے کو انہوں نے پولیس کے اندر رکھ لی ہے ابے یار کیا ہوگا تو میرے کو ہر ٹائم نوبڑا نوبڑا کس لی بولتا رہتا ہے ابے یار میں نوبڑے کو نوبڑا نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا تو میرے کو صرف فرانکلین بھئیہ بولا کر اچھا یار اچھا فرانکلین بھئیہ آپ تو پھر پولیس کے اندر بھرتی ہو گئے ہیں سر اب آپ ہمیں بھی ایرسٹ کریں گے ہے نا ابے نہیں یار تم لوگ کو کس لی ایرسٹ کروں گا میں تم لوگ تو یار میری فیملی کے میمبر ہونا اوہ یار تینک گاڈ تو نے میرے کو فیملی کا میمبر بولا میرے کو بہت خوشی ہوئی آہ یار ہاتھ بولنا پڑتا ہے صرف سنچن کی وجہ سے میں تجھے بولتا ہوں ابے نوبڑے تو باز آجا اپنی حرکتوں کی وجہ سے ورنہ میں نے کسی دن تیرے کو چکوہ کاٹ لینا ہے ابے نہیں نہیں یار مزاک کر رہا تھا میں ہاں ٹھیک ہے اب میں نے تیرے کو ماف کر دیا اگر تو مزاک کر رہا تھا ارے فرنکل بھئی آپ میرے کو پولیس کا یونی فارم پہن کے آپ میرے کو سکول چھوڑنے جانا ارے سکول کس لیے ارے بھئی وہ اس لیے تاکہ میں اپنے فرنڈز کو بتا سکو میرا بھئی پولیس کے اندر ہو گیا اچھا یار اچھا ارے کتنا دور رہ گیا ہے بھئی پولیس سیشن ابے یار بس آنے ہی والا ہوگا تم لوگ ٹینشن آلو اور یار یہ دیکھو یار یہ لوگ کیا عرکتے کر رہے کام کرتے ہیں ان نوبڑوں کو کار کے نیچے دے دیتے ہیں ارے اگر تو ابھی پولیس والا ہوتا تو پھر تو کیا کرتا ان کے ساتھ ابے یار میں ابھی پولیس والا بند گیا ہوں ہاں تو پھر تو نے ان کو مارا بارا کیوں نہیں ابے یار میرے پاس ابھی یونی فارم نہیں ہے نا نہ ہی میرے پاس کوئی کار ہے نہ ہی میرے پاس کوئی ویپن ہے اس ٹائم اچھا لیکن پھر بھی تو پولیس والا تو ہے نا ارے ہاں یار پولیس والا تو میں ہوں لیکن ابھی میں ان کو کچھ کہا نہیں سکتا اچھا چل ٹھیک ہے سو تو گائز یار اب ہم لوگ جا رہے سیدھا پولیس سیشن سنچنر چاپ کے ساتھ اور یار وہاں پہ جا رہے ہم لوگ جوائننگ دینے ایز اپولیس آفیسر اب وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کون سا ریزیگنیشن دیتے ہیں کیا میں انسپیکٹر بنائیں گے یا سیدھا سیدھا کمیشنر ارے بھئیہ نہیں یار یہ آپ کو کمیشنر نہیں بنا سکتے ارے لیکن کیوں نہیں بنا سکتے مجھے تم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی ارے بھئیہ کمیشنر بننے کے لیے بہت بڑی سرویس کی ضرورت ہوتی ہے ارے کیا مطلب سرویس کی ضرورت ہوتی ہے میرا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کام کھانا پڑتا ہے بہت زیادہ اوپی قسم کی پروفائل بنانی پڑتی ہے اس کے بعد جا کے لاؤس اینٹ آس کی کمیشنر بنتے ہیں اچھا مجھے تو اس بات کا نہیں پتا تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسی کمیشنر بن جاتے ہیں ابے سیکھ کچھ سیکھ سنچن سے کچھ سیکھ ایسے تھوڑی میں سنچن کا دوست بنا بیٹھا با کتنا سمجھدار بچا یار یہ تو لیکن تو ایک دم نوبڑا ابے یار مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا نا اس لیے تو کہہ رہو تو ایک دم نوبڑا ہے تیرے کو ان چیزوں کا کیوں نہیں پتا تھا تیرے کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے پولیس کے اندر جا رہا ہے لیکن تجھے پولیس کا پی کا بھی نہیں پتا ابے یار جوب بس کر دے تو ہر ٹائم ہی میری ٹانگ کھینچا رہتا ہے ہاں تو ٹانگ کھینچوں گا نا یار تیری تیرے کام ہی ہے اسے ابے یار میں نے کیا کیا ہے ارے کچھ بھی تو نہیں کیا چلا آگیا تیرا پولیس سیشن ارے ہاں یار آگیا میرا پولیس سیشن چلو ترو کار سے ہاں ہاں اتر رہے اتر رہے چلو آج ہو اندر اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ڈیجنیشن دیا ہے انہوں نے ارے یار پولیس سیشن کے اندر انٹر تو ہو گیا ہے اب ان سے پوچھتے ہیں ارے سر کیسے ہیں سر آپ ارے میں تو ٹھیک ہوں لیکن تم کو نا کوئی کمپلین ہے کیا ارے نی نی سر کمپلین نہیں ہے میری پولیس میں جوائننگ ہے آج ارے کیا بات کرے ہو یار تمہاری پولیس میں جوائننگ ہے اور تم ادر آگیا ہو تو پھر کدھر جانا ہے میرے کو تم سیدھا جاؤ اندر کمیشنر کے آفس میں اچھا کمیشنر کے آفس میں ہاں ہم ادر یہاں پہ پولیس والے تھوڑی برتی کرے ہیں پولیس کے اندر اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے یار غصہ گسلی کرے ہو ایک تو پولیس میں آگیا لیکن یہ بھی نہیں بتا کہ پولیس کے اندر کام کیسے کرنے ہیں ارے یار لیکن یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے میں کام کرتا ہوں اسے دوبارہ سے پوچھ لیتا ہوں ارے سر کمیشنر کے روم میں تو کوئی بھی نہیں ہے ارے کیا بات کر رہا ہے سامنے دیکھ غور سے کھڑا ہوئے اچھا سامنے کھڑا ہوئے میرے کوئی نظر کیوں نہیں آیا کیونکہ تو نوبڑا ہے اسی لیے ارے بھائیہ یہ بھی آپ کو نوبڑا بول رہے ہیں ارے ہاں یار میں پولیس میں آگے ہوں لیکن مجھے بھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ کمیشنر بنوں گا یا انسپیکٹر ارے نوبڑا تو نہیں ہو گیا کیا یہاں پہ ارے کیا مطلب کمیشنر بننے کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے بہت اوپی اوپی قسم کے مشنز کرنے پڑتے ہیں ارے بھائیہ میں نے آپ کو کہا تھا نا ایک دم بندہ کمیشنر نہیں بنتا اچھا چلو ٹھیک ہے تو پھر کیا میں انسپیکٹر ہو گیا ہوں یہاں پہ ارے تمہیں انسپیکٹر بھی نہیں ہو ارے تو پھر میں کیا ہوں ارے تم بس ایک عوالدار ہو ہی 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 میں نے تیرے کو کہا تھا نا تو نوبڑا عوالدار بنے گا ابے چپ کر جا چاپ اور یہ کوئی طریقہ ہے پولیس سیشن میں آنے کا کیا مطلب یہ تم اپنے ساتھ فیملی میمبر کسی لے کر آئے ہو ارے سر وہ اصل میں نا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا ان کو میں اپنے ساتھ ہی لے ہوں کیونکہ صرف جوائننگ ہی تو دینی ہے ابے کیا مطلب صرف جوائننگ دینی ہے تمہاری آج سے ڈیوٹی سٹارٹ ہے ابھی کیا بات کری ہو یار ڈیوٹی سٹارٹ ہے ارے ہاں تمہاری آج سے ڈیوٹی سٹارٹ ہے آج ہی ہم نے ایک پولیس آفیسر کو نوکری سے نکالا ہے لیکن کس لیے کیونکہ وہ کرپٹ انسان تھا وہ کرپشن کرتا پکڑا گیا اس لیے ہم نے اس کو یہاں سے نکال دیا اس کی جگہ تمہیں ہم نے رکھا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن میری ڈیوٹی کیا ہے یہ تو بتاؤ نا تمہیں کام کرو باہر جاؤ نا وہاں پہ ایک چھوٹی سی کار کھڑی ہوگی ابے کون سی کار کھڑی ہوگی چھوٹی سی کار کھڑی ہوگی اچھا چھوٹی سی پولیس کی کار کھڑی ہوگی ہاں ہاں چھوٹی سی پولیس کی کار کھڑی ہوگی تھری ویلر تھری ویلر یہ کونسی کار ہوتی ہے یار ابے باہر جاؤ گے تو تمہیں سب سمجھ آجے گی تم نے اس کار کے اندر بیٹھنا ہے اور پورے لاؤس اینٹ آس کے اندر جس جس نے کارز کو غلط پار کیا ہے تم نے ان کو ٹکٹ دینے ہیں پھر کیا مطلب یار میں یہاں پہ کارز کو ٹکٹ دوں گا ارے ہاں نا نوبڑے کیا تیرے پہلے دن ہی کیا انسپیکٹر بنا دے یہاں پہ ارے یار میں نے تو سوچا تھا میں یہاں پہ انسپیکٹر بن جاؤں گا ابے اتنا کوئی تو چلبل پانڈے تھوڑی ہے کوئی ایک دن کے اندر انسپیکٹر بن جائے گا اچھا تو پھر اچھا تو پھر کیا ارے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اور میرا یونی فارم تیرا یونی فارم ہم نے سلنے کے لیے دے دی ہے ٹیلر کو اور جیسی وہ سلکہ آئے گا تو پھر تو لے لیں اس کو اچھا چلو ٹھیک ہے یار اور یہ میں چیز روز روز برداشت نہیں کروں گا ارے لیکن کون سی چیز آج تو میرا پہلا دن ہے روز روز کس لیے بول رہے ہو تم یہ جو تم اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے ڈوگی کو ساتھ لے کر آگے ہو نا نیکس ٹائم سے ایسی کوئی چیز نہیں چلے گی پولیس شیشن کے اندر اچھا اچھا یار سوری اس کے لیے لیکن صرف آج کے لیے لے کر آئے ہوں میں ان کو اچھا چلو ٹھیک ہے آجو سنچنر چاپ ہو کیوں کہ بھئیہ ہم لوگ آ رہے ہیں گائز یار اگر ویڈیو پسند آ لی تو میرے چینل کو لائک کرو شیئر کرو اور یار سبسکرائب ضرور کرنا اب ہم چلتے ہیں باہر پارکنگ میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کدھر وہ تری ویلر کار کھڑی بھی ہے جس کو ہم نے لے کے جانا ہے بھئیہ میرا خیالہ وہ سائٹ پہ کھڑی بھی ہے اچھا تم لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پورے لائس سنٹ آس کا چکر لگاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے پورے لائس سنٹ آس کا چکر تو لگا لوں گا لیکن تمہارا یونیفارم کدھر ہے میرا یونیفارم کمیشنر نے بولا کہ وہ سلنے کے لئے ٹیلر کے پاس گیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تم جاؤ اور لوگوں کی گاڑیوں کے ٹکٹس کٹو اچھا ٹھیک ہے یار میں چلا جاتا ہوں اور یہ دو نوبڑے بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اوے ان دونوں کو نوبڑا نہ کہنا ہے میں تمہیں پھر سے بتا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ ہیں کون ارے یہ میرا چھوٹا بھائی اور یہ میرا ڈوگی ہے اور ان کے نام کی ہیں ارے یار چھوٹے بھائی کا نام ہے میرے سنچن اور میرے ڈوگی کا نام ہے چوپ ارے واپ بڑا پیارا نام ہے ارے کون سے والا سنچن یا چوپ ارے سنچن بڑا پیارا نام ہے اور چوپ یہ تو ایک دم نوبڑا نام ہے دیکھا نا چوپ تیرے کو بھی یہاں پہ لوگ نوبڑا نوبڑا بولتے ہیں ابھے چھپ کر جا اور چل دیوٹی جوائن کری اس سے پہلے کہ میں تیرے کو کارٹ وٹ لوں ابھے نینی کارٹی مت کیار میرے کو میرا پہلا دن ہے اور تو اگر مجھے کارٹی ہے رہا ہے پورا ایک ویگ پھر بیٹ پہ پڑا رہا ہوں گا اس لیے میں کہہ رہو چھپ کر کے بیٹی سٹارٹ کر اپنی اچھا آفیسر میرے کو ایک اور بات تو بتاؤ ارے ہاں بولو کیا بات ہے یہ کار میں اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں ارے ہاں لے جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن تم جاؤ گے کدھر ارے یہیں پہ پھروں گا اور کدھر جانا ہے میں نے کم از کم ڈیلی کے تمہیں سو ٹکٹس لے کر آنے ہیں ابھے سو ٹکٹس کہاں سے لے کر آنے ہوں گا لیکن کسی نے تو غلط کار پارک ہی نہیں کی بھی کیا مطلب ہے یہ جو سامنے کار گھڑی ہے یہ تو غلط پارک ہے ارے یہ بھلی کار ارے ہاں نا ابھے یہ تو میری کار ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹکٹ دے ابھے لیکن یہ غلط پارک کیسے کیا ہے میں نے تو پارکنگ ایریے میں کیا ہے لیکن تم نے لائنز کے اندر نہیں کی اچھا ایسے ٹکٹس کارٹنے ہیں بھے چپ کر اور ٹکٹ کارٹ اپنا ارے نہیں نہیں یار آج تو میرا فرز ڈیرہ ہے مجھے پتا نہیں تھا ان چیزوں کا اچھا چل پتا لگ گیا تو بیٹھ جا کار کے اندر ہو جا یہاں سے ہاں چلو ٹھیک آجو سنجر چوب اوکی اوکی بھئی ہم لوگ آ رہے ارے نوبڑے تیرے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا ارے ہاں مجھے پتا ہے میرے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن ابھی نہیں کچھ کر سکتے ہم لوگ کیوں کہ یار کار کے اندر تو ڈائری نہیں پڑی بھی جس سے میرے ٹکٹس کارٹنے ہیں ارے بھائیہ یہ کیسی پولیس آپ نے جوائن کیے یار نہ تو آپ کو یونیفارم ملے اور نہ ہی آپ کو کچھ اور ملے بھے یار یہی تو نہیں سمجھا رہی میرے کو کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ میں کام کرتا ہوں یار میں جاتے ساتھ ہی نا ایک ویک کی چھٹی لے رہتا ہوں تب تک یار میرا یونیفارم بھی آ جائے گا اور ہوپ سو یار میری گاڑی کے اندر ٹکٹس بھی آ جائیں گے ارے نوبڑے وہ ٹکٹس کے لیے تو تجھے آرڈر کرنا پڑے گا ابھی میں کسی آرڈر کروں گا پولیس آرڈر کرے گی نا اور پھر وہ میرے کو پروائیڈ کرے گی ہاں بھئیہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ ڈیلی کے سو ٹکٹس کہاں سے کٹ ہوگے ابھی یار یہ تو اب سوچنا ہے نا میرے کو کہاں سے کٹوں گا ارے بھئیہ رام سے ارے یار فرینکلین رام سے چلا رہا یار کیا کر رہا ہے ارے یار یہ چھوٹا سا رکشا ٹائپ جو ہے نا یہ تو بڑا نوبڑا سا ہے ارے ہاں میرے کو نظر آ رہا ہے بڑا نوبڑا سا اس میں تو ہم تینوں بڑی مشکلوں سے بیٹھے ہیں اصل میں یار یہ ایک بندے کی کار ہے نا صرف تمہاری تھوڑی ہے اس کا مطلب ہے تو ڈیلی اکیلا ڈیوٹی پہ جائے کرے گا نہیں میں ساتھ ورے شرمہ انکل کو بھی لے کے جاؤں گا ارے اس کو کسی لے کے جائے گا ہمیں لے جائے کریں نا ابے نوبڑو اکیلا ہی ڈیوٹی پہ بندہ جاتا ہے نا میں تم لوگوں کو کدھر لے کے پھروں گا یہاں پہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا ارے ایسا ہی ہوتا ہے ڈیوٹی پہ بندہ کھیلا جاتا ہے اپنے گھر کے بندوں کو تھوڑی لے کے جاتا ہے یہاں پہ ارے واہ یار واہ کیا بات ہے یار تیری اس کا مطلب ہے ہم ڈیلی گھر کے اندر انجوائی کیا کریں گے اب تو نوبڑوں کی طرح سارا سارا دن سویا نہیں رہا کرے گا ہاں یار یہ بات تمہاری ٹھیک ہے میں سارا سارا دن سویا نہیں کروں گا بلکہ میرے ڈیلی جائے کروں گا یار بھائے اور میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا پرموشن لوں گا انسپیکٹر بنوں گا ابے تو انسپیکٹر کبھی نہیں بن سکتا ابے کیوں نہیں بن سکتا میں ارے بھائیہ وہ سامنے دیکھو کیا ہو رہا ہے ابے کیا ہو رہا ہے سنگنل بند ہے اسٹرائیم ارے نہیں بھائیہ وہ لیفت پہ ارے ہاں یار یہاں پہ تو کچھ ہنڈے ہنڈے کٹھے ہوئے ہیں اور یار کسی بندے کو بھی پکڑا ہوئے انہوں نے ارے آنا نوبڑے جا بھائیہ ان کو چھڑا ارے یار لیکن یہ میرا کام نہیں ہے ارے ہمارے کو نہیں بتا تو اب پولیس کے اندر ہوگے ان کو چھڑا اچھا چلو یار میں ان کو چھڑا کے دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پہ ارے کون ہے بھے تو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دے یہاں پہ ارے یار میں نا پولیس آفیسر ہوں ارے جا جا نوبڑے تیرے جیسے پولیس آفیسر ہم نے بہت دیکھے ہیں ارے تم لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا کس لیے ہیں ارے یہ ہمارے پیسے لے کے بھاگے ہیں ارے پیسے لے کے بھاگے تو پولیس کے اندر کمپلین لکھونا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تم لوگ اتنی زیادہ گنز اٹھا کے جو ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہوئے تم نے ارے تو اور کیا طریقہ ہے ارے یار یہ طریقہ تو غلط ہے نا تم لوگ پولیس میں کمپلین کرو اس کی ارے نینی ہم نے کوئی پولیس میں کمپلین نہیں کرنی ہم اس کو اسی طرح لے کے جائیں گے ارے نینی یار اس کو چھوڑ دو تم لوگ پولیس میں کمپلین کرو باقی سارا کا سارا کام پولیس خود دیکھ لے گی ارے چپ کر نوبڑے تو اپنا کام سے کام رکھ ارے یار یہ تو ایسے بات نہیں سن رہے لگتا ہے ان کو تھرڈ ڈگری دینی پڑے گی مطلب ان کا زبردست قسم کا ریمانڈ لینا پڑے گا ہاں تو چلتا ہے کہ نہیں سیدھے طریقے سے ارے تو نے اس کو کس لیے مارا ارے میں نے اس کو اس لیے مارا کہ تم لوگ یہاں پہ اس بڑے آدمی کو تنگ کر رہے ہو ابے تو جانتا نہیں ہمیں ہم لوگ کون ہیں آہ دیکھ لیا تم لوگ کون ہو ایک ایک مکہ میں تم لوگ ہوگے اور دھیر یہاں پہ یہ کھا تھپڑ میرے سے ارے سر اب تو کھڑے ہو جاؤ کیا تم میرے کو ماروگے تو نہیں نا ارے نہیں یار تمہیں کس لی ماروں گا اور تم ان کے پیسے کس لی لے کے بھاگے ہو ارے سر میں ان کے کوئی پیسے لے کے نہیں بھاگا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اچھا کھڑے تو ہو جاؤں نا تو پھر انہوں نے تمہیں پکڑا ہوا کس لی تھا ارے سر یہ میرے سے ہر ویک آ کے پیسے لے کے جاتے ہیں لیکن کون سے پیسے ہیں ارے سر یہ تو میرے کو بھی نہیں پتا کہتے ہیں پروٹیکشن منی دو اگر میں ان کو پیسے نہیں دیتا تو یہ لوگ میرے کو مارتے ہیں اور جب میں ان کو پیسے دیتا ہوں تو یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے ابے کیا بات کرے ہو یار ارے سر آپ نے بہت اچھا کیا ان کو ماروار دیا ابے مرے نہیں ہے یہ صرف بیوش ہوئے میں یہاں پہ ارے سر میں تو کہا تو آپ ان کو سیدھا لوک اپ کے اندر ڈال دیں اچھا لوک اپ کے اندر ڈال دوں ارے کیوں سر آپ پولیس میں نہیں ہے کیا ارے ہوں تو میں پولیس میں لیکن سر آپ کا یونیفارم کدھر ہے ارے یار یونیفارم میرا یار وہ آج دھلاوا نہیں تھا تو میں پہن کے نہیں آیا اچھا چلو ٹھیک ہے اور ویسے بھی یار میں سیکرٹ آپریشنز کرتا ہوں میں کوئی عام پولیس والا تھوڑی ہوں ارے ہاں سر وہ تو میں نظر آگیا آپ عام پولیس والے نہیں ہے کیونکہ عام پولیس والوں کی دو کارز یہاں سے گزریں انہوں نے میری جان نہیں بچائی ابھی کیا بات کرے ہو یار ارے ہاں نا سر یہی تو میں بات کروں لوسنٹوس کی پولیس بہت زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں ان کو پولیس سیشن پھر لے جاتا ہوں ہاں سر پلیز ان کو آپ پولیس سیشن لے جائیں چلو ٹھیک ہے میں پھر سنچن اور چاپ سے ذرا پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے ہاں سنچن اور چاپ کیا کریں پھر ارے کیا ہوگئے نوبڑے ارے یار ان کو تو پولیس سیشن لے کے جانا پڑے گا ہاں تو لے کے جانا پھر پھر تم لوگ ایک کام کرو نا ارے ہاں بول کیا کام کرنا ہے کام یہ کرو کہ تم لوگ ٹیکسی کراؤ اور گھر چلے جاؤ ابھی کیوں ہم لوگ کس لی گھر جائیں ابھی میں ان کو اس کار کے اوپر ڈال کے لے کے جاؤں گا نا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ پھر گھر جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم لوگ پھر گھر جاؤ میں پھر ان کو پولیس سیشن لے جاتا ہوں ارے بھائیہ جلدی گھر آنا ارے یار جب چھٹی ہوگی تب آؤں گا نا لیکن آپ کی چھٹی کپ ہوگی ابھی یار یہ تو میں نے پوچھے نہیں ان سے کہ میری چھٹی کپ ہوگی اوکی اوکی بھائیہ جو بھی ہو پھر آپ ہمیں بتا دے نا ہاں ہاں بتا دوں گا بتا دوں گا چلو تو پھر تم لوگ ایک کام کرو ٹیکسی کرا کے گھر چلے جاؤ اوکی اوکی بھائیہ ہم لوگ پھر گھر چل جاتے ہیں اوکی پھر اوکی بھائیہ آپ تو انکل آپ پھر کام کرو آپ یہاں سے چلے جاؤ میں ان کو پھر اریسٹ کر کے سیدھا پولیس سیشن لے جاتا ہوں اوکی بیٹا اوکی ٹھیک ہے تینکیو یار تینکیو سو مچ آہ انکل تینکیو کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض تھا لیکن اب ان کو اٹھا کر ڈالوں کیسے میں خیر یار کوشش کرتے ان کو اپنی کار کے اندر ڈالی لیں کام کرتا ہوں کار تھوڑی سی آگے لے آتا ہوں نوبڑی ہٹ جا گے سے یہاں پھر میں نے غنڈے پکڑے میں اور ان کو میلے لے کے جانا سیدھا سیدھا پولیس سیشن اس رکشے میں کیسے ڈالوں گا خیر یار کوشش کرتے کیا آج رکشے کے اندر جیسے دیسے کر کے میں نے ان کو اپنی کار کے اندر فکس تو کر لیا اب چلتے سیدھا پولیس سیشن اور اس کمیشنر کو جا گے بولتے یہ دیکھا یار یہ ہے میری پہلی اچیومنٹ اپسو یار وہ میرے سے خوش ہو جائے گا اور پھر میرے کو دے دے گا پرموشن کیونکہ یار یہ تو ہیں نوبڑے اور ان کے پاس سے تو گنز بنز بھی بہت زیادہ ملی ہیں یہ تو بے ہوش ہیں اس لیے بھی میں ان کو لے کے جا رہا ہوں اگر تو یار یہ رو گھوش میں ہوتے ہیں تو تو پھر میرے کو ان کو مارنا ہی پڑتا ارے یار سوری یار سوری ایک تو میں پولیس والا ہو گئے یار میں نے آنٹی کو ہی ٹھوک وک دیا یہ آنٹی کہیں میرے خلاف کمپلین کرانے نہ آجا پولیس سیشن لیکن یار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ یہ پولیس کی کارتی میں بول دوں گا یار پولیس سیشن کے اندر کے میں امرجنسی میں تھا اور ان گنڈوں کو تو میں نے کسی بھی طریقے سے پہنچانا تھا نا پولیس سیشن اس لیے میرے آنٹی کو ٹھوک وک دیا تھوڑا سا تو کیا ہو گیا یار سو گائز یار ویڈیو اگر میری پسند آ لیا یار تو میرے چاہے کو لائک کرو شیئر کرو اور یار سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولنا اور اگر یار ایسی ویڈیوز اور دیکھنی تو یار میرے کو کمنٹ میں لکھ دو فرینکلین اوپی میں آپ کے لیے ایسی اور بھی ویڈیوز بنا دوں گا آلموس یار ہم لوگ پولیس سیشن کے پاس تو پہنچ گئے اور ان نوبڑوں کو کرتے ہیں لاک اوپ کے اندر بند دیکھیں یار میرے کو یہ ولی کار نہیں چیئے یار اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں جان چڑھا لوں اپے یار یہ تو رکتی بھی نہیں ہے یہاں پہ دیکھو یار یہ بریگری لگ ری یار اس کی ہیلو آفیسر اور ابھی تک تم یہی پہ کھڑے گیا ارے تمہیں اس سے مطلب میں جدر مرضی کھڑا ہوں اچھا یار سوری غصہ کسی کر رہے ہو ارے ویسی اور یہ تین نوبڑے کون ہے ارے یار یہ لاؤس اینڈ ٹاوس کے دشمن ہے ابھی کیا بات کر رہے لاؤس اینڈ ٹاوس کے دشمن ہے یہ آتنگوادی ہیں کیا تیرے کو ٹکٹ کٹنے کا بولا تھا تو ان تین نوبڑے کو اٹھا کے لیا گیا ابھی یار یہ سٹریٹ کے اندر کرائیم کر رہے تھے ابھی کیسا کرائیم کر رہے تھے ارے یار یہ لوگوں کو ڈراور آ رہے تھے وہاں پہ ابھی کیسا ڈرا رہے تھے ارے یار ان کے پاس بڑی بڑی گنز تھی وہ گنز کدھر ہیں ارے یار گنز تو وہیں پہ چھوڑا ہے ہوں میں تو ایویڈنس کون بنائے گا یہاں پہ ہاں یار ایویڈنس بھی بنانا تھا اس کا اب پھر کیا کروں ارے اب کیا کرے گا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا اور کیا ابھی نہیں نہیں چھوڑ تو میں نہیں سکتا انہوں نے ایک انکل کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا انہوں نے کمپلین کی تھی مجھے اچھا کمپلین کی تھی تیرے کو ارے ہاں نا کمپلین کی تھی تو وہ کمپلین کی تھی رہے وہ تو میں نے یار نوٹ نہیں کی ہاں تو پھر کمپلین تو نا نا ہوئی وہ ارے یار چھوڑ تیرے سے تو بات کرنا ہی فضول ہے میں کام کو تو سیدھا کمیشنر کو جا کے بتاتا ہوں ہو سکتا یار وہ خوش ہو جائے لیکن یار غلطیاں تو میں نے بھی کیا نا نہ میں نے ان بندے کی کمپلین ریکارڈ کیا اور نہ ہی یار میں نے ان کا ویپن اٹھایا وہاں پہ ارے یار کمیشنر اندر ہی کھڑا ہوئے اور غصے میں کھڑا ہوئے آئی تھی ارے فریکلی تم یہاں پہ کیا کرے ہو تم ڈیوٹی پہ نہیں گئے ہو کیا ارے سر میں ڈیوٹی سے ہوا آئے ہوں ارے کیا مطلب تمہاری ڈیوٹی تو رات تک ہے ارے نہیں نہیں سر وہ ایک بات کرنی تھی میں نے آپ سے ارے کیا بات کرنی یہ بتاؤ ارے سر ذرا باہر آتے ہیں کیا ارے کیا مطلب باہر آتے ہیں یہیں پہ بتاؤ کیا کام ہے ارے سر میں نے کچھ گھنڈے گھنڈے پکڑے ہیں ابے کیا کام کر رہا ہے یار تو گھنڈے پکڑے تو ہم کیا کریں تو گھنڈے لے کے کس میں آئے گا ارے میں لے آئے ہوں ابے کیا بات کر رہا ہے گھنڈے کس میں لے کر آیا ہے تو ابے وہ جو تم لوگوں نے میرے کو رکشہ نہیں دیا ہوا چھوٹا سا اس کے اندر ابے وہ تھری ویلر کار رکشہ نہیں ہے ابے جا جا نوبڑے وہ رکشہ ہے ابے تُو بات کسے نہ کر رہا کامیشنر سے ابے دیکھو میرا فرس ڈی ہے یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ تین گھنڈے پکڑے اور تم لوگ میرے کو اپریشیئٹ ہی نہیں کر رہے لیکن تُو لے کے کیسے آئے یہ بتانا ارے سر باہر آؤ تو میں دکھاتا ہوں نا اوکی اوکی میں آ رہا ہوں ارے کامیشنر سر ایسے لے کے آئے ہوں ابے کیا بات کر دی یار تُو نے تو اس کار کو پولیس کار بنا دیا یہ تو ہماری ٹکٹ کاٹنے والی کار تھی ارے ہاں نا یار میں نے سوچا کہ تم لوگ میرے کو پولیس کار نہیں دے رہے اور اس طریقے سے میں سٹریٹ کرائم تو دیکھ نہیں سکتا اس لیے میں ان کو اسی طرح پیچھے کار کے ڈال کے لے آیا اور وہ آپس میں میں نے بان دیا کیونکہ میرے پاس ہینڈ کافس نہیں تھے ارے سر میں نے تو اس کو بولا تھا کہ یار یہ ٹکٹ کاٹنے جا کے لیکن یہ نوبڑا پتہ نہیں کیا کرتا جا رہا ہے ارے ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے پولیس آفیسر ہے اتنا تو کار نہیں سکتا ہے نا ارے سر پولیس آفیسر ہے لیکن اس کے پاس یونیفارم نہیں ہے اس لیے ابھی اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا ارے دیکھو کرائم جہاں پہ بھی ہو رہا ہے تو پولیس آفیسر پولیس آفیسر ہوتا ہے سن لیا تم نے نوبڑے ایم بھی تو مجھے لگا ہوا تھا کہ بھئی تیرا یونیفارم نہیں ہے تو کوئی ایسی ویسی ارکت نہ کروں یار فرینکلین تم نے تو بڑا اوپی قسم کا کام کر دیا ہے ہاں تو کر تو دیا ہے میرے کو کوئی گفت بغیرہ ملے گا ارے کیسا گفت بے نوبڑے تو پولیس آفیسر ہے یہاں پہ ہم لوگ گفت مانٹنے والے نظر آتے تیرے کو ارے یار میں نے اوپی قسم کا کام کیا ہے نا ہاں تو ہم نے تجھے اس کی لئے اپریشیٹ کر دی ہے تو اور کیا چاہتا ہے ارے یار میرے کو کوئی پرموشن دو یار یہ ٹکٹ والے کام سے نکالو میرے کو اچھا تیرے کو پرموشن چاہیے ارے ہاں نا یار میرے کو پرموشن چاہیے اچھا تو ٹھیک ہے پھر آج سے تُو سب انسپیکٹر بن جا اچھا سب انسپیکٹر لیکن یہ سب انسپیکٹر کیا ہوتا ہے ارے یہ انسپیکٹر سے ایک پوشن نیچے ہوتی ہے اور یہ نارملی دو سال بعد بندے کو ملتی ہے کیا بات کر رہے دو سال بعد ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں ڈریکٹ ہی سب انسپیکٹر بن گیا ہوں ارے ہاں تو ڈریکٹ سب انسپیکٹر بن گیا ارے واہ یار واہ اور اب ان تین نوبڑوں کا کیا کروں کیا کرنا ہے تُو نے تین نوبڑوں کا تُو ان تین نوبڑوں کو لاک اپ کے اندر بن کر اور چلتا بن یہاں سے اور کل ڈیوٹی پہ آج نہیں ٹائم سے کیونکہ تیرے پاس یونی فارم نہیں ہے کل تک تیرا یونی فارم آ جائے گا تو پھر اس کو پہن کے ہم تجھے کار دے دیں گے ابے میرے کو کار دو گے ارے نی نی کار تیرے کو ہے لیٹرل ہی میں نہیں دیں گے کار تو ہم دیں گے یہ جو تیرے ساتھ کڑاو ہے اس کو ابے اس ٹکلو کو دو گے کیا ابے تُو میرے کو بھی ٹکلو کہہ رہا ہے ارے نی نی سر آپ کو ٹکلو کیسے کہہ سکتا ہوں ارے کیونکہ میں ٹکلو ہوں اس لیے تُو میرے کو بھی ٹکلو کہہ سکتا ہے ارے نی سر میں آپ کو نہیں اس کو کہہ رہا تھا اچھا اچھا کل اس کو ہم کار دیں گے اور تُو اس کے ساتھ ایزا سٹپنی جائے گا ابے کیا مطلب سٹپنی مطلب اس کا ایزا ہیلپر جائے گا اچھا چلو ٹھیک ہے اٹلیس میرے کو کار تو ملے گی نا ہاں ہاں تیرے کو بیٹھنے کو کار مل جائے گی چلو تو پھر ٹھیک ہے یہ گڑ ہے تو پھر ٹھیک ہے اب تُو گھر جا سکتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے یار آفیسر تینکیو قائز یار دیکھو کل سے میں بن جاؤں گا سب انسپیکٹر اور یار اگر میری ویڈیو پسند آ رہی تو یار میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلی تیک کیر بابائی